بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سوڈنٹس آج ہم چیپٹر نمبر سکسٹین سیکنڈ یئر آلٹرنیٹنگ کرنٹ اس کا آغاز کریں گے آج اس کا فرس لیکچر ہے آج میں انٹروڈکشن میں آپ کو ساری بیسک ڈیفینیشنز کے بارے میں بتاؤں گا اور اصل میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہوتا کہ ہم اس کو سمجھیں گے بھی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر چیپٹر نمبر سکسٹین آلٹرنیٹنگ کرنٹ سیکنڈ یئر فرس لیکچر تو جی بیٹا ذرا توجہ کریں کرنٹ کی بیسک چیزیں تو آپ کو چیپٹر نمبر تھرٹین میں پڑھا چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا کرنٹ الیکٹری سٹی جن بچوں نے چیپٹر نمبر تھرٹین نہیں سنا میں ان کو بتا دوں کہ کرنٹ کا مطلب ہے فلو اصل لفظ ہوتا ہے الیکٹریک کرنٹ الیکٹریک کا مطلب ہے چارج اور کرنٹ کا اپنا مطلب ہے فلو یہ کچھ چیز نہیں ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے تو الیکٹریک کرنٹ فلو اوف چارج یعنی کہ الیکٹریک کا مطلب چارج اور کرنٹ کا مطلب فلو تو فلو اوف چارج is called الیکٹریک کرنٹ تو فلو اوف کرنٹ نہیں کہنا کیونکہ کرنٹ کا تو اپنا ہی مطلب فلو ہے بات سمجھ آرہی کہ نہیں تو یہ بچے اکثر غلط لفظ بولتے ہیں فلو اوف کرنٹ نہیں بلکہ فلو اوف چارج تو ہم چیپٹر میں تھرٹین کے اندر کرنٹ الیکٹی سٹی والے چیپٹر میں ساری بیسک چیزیں پڑھ کے آ چکے ہیں ویڈ سٹونڈ بریج پوٹینشو میٹر آئی ہوپ کہ آپ نے وہ سارے لیکچر سنے ہوں گے تو بہرحال بچے درہ توجہ کریں چیپٹر میں سکسٹین پہ کرنٹ کی دو ٹائپس ہیں اے سی اور ڈی سی آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈیریکٹ کرنٹ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے چیپٹر کا نام تو یہی ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتاؤں گا اے سی اور ڈی سی میں فرق کیا ہے سب سے پہلے تو بچے نوٹ کریں گے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کون پروڈیوز کرتا ہے it is produced by اے سی جنریٹر آلٹرنیٹنگ کرنٹ کون پروڈیوز کرتا ہے جی اے سی جنریٹر اور ڈائریکٹ کرنٹ یہ ہمیں بیٹری سے ہانسل ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اے سی اور ڈی سی کا آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا جی بچے ہم نے چیپٹر میں پڑھنا ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے انتعلق تو یہ سیمبل ہے اے سی کا گول دائرہ ڈال کے یہ ایک سائنکل آپ ڈالیں گے positive اور negative جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا سیمبل نظر آئے تو آپ نے سمجھ لینا یہ کس کا سیمبل ہے اے سی کا اور جہاں پر آپ کو اس طرح کا سیمبل نظر آئے تو یہ ڈائریکٹ کرنٹ کے لیے ہم یہ والا سیمبل یوز کرتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے لیے یہ والا تو ہمیں پورے چیپٹر میں یہی والا سیمبل نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا بیٹا یاد رکھیں گے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آلٹرنیٹنگ وولٹیج ہے ٹھیک ہے 220 ہے آپ اس کو 12 وولٹ میں کنورٹ کر دیں یا 12 وولٹ ہے آپ نے اس کو بڑھا دیں یعنی کہ سٹیپ اپ بھی کر سکتے ہیں اور سٹیپ ڈاؤن آپ کو پتہ نا میں نے اسی سے پچھلے پچھلے چیپٹر کے اندر ٹرانس فارمر پڑھایا تھا تو ٹرانس فارمر کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں تو بیٹا یاد رکھیں گے ٹرانس فارمر آلٹرنیٹنگ کرنٹ پر ہی تو کام کرتے ہیں اچھا جی it can be it can be step up it can be step up or step down یعنی کہ AC کرانس کو ہم step up بھی کر سکتے ہیں اور step down بھی اس کا مطلب ہے آپ low voltage کو high voltage میں اور high voltage کو low voltage میں convert کر سکتے ہیں لیکن DC میں ایسا نہیں ہے آپ step up اور step down نہیں کر سکتے ہیں تو ادھر ہم لکھیں گے can not be step up or step down اس کو ہم step up اور step down نہیں کر سکتے اور AC کرانس کا ہمیں فائدہ کیا ہے DC کرانس کے اوپر بیٹا ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے it can cover the long distance یہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ آپ کو پیپر میں شورٹ گوشن پوچھا جا سکتے ہیں کہ what is the difference between AC and DC اگر یہ والا کوسن نہ ہے تو اس طرح بھی پوچھا جا سکتے ہیں write down the advantages of AC آپ نے دیکھا نا ایک شہر سے دوسرے شہر یہ جو تاریں آ رہی ہوتی ہیں یہ alternating current ہی تو ہے ہمارے گلیوں محلوں میں جو transformer لگے ہوئے ہیں انہیں سب میں AC کرانٹ ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ 11000 وولٹ کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ 220 وولٹ میں کر دیتے ہیں یہ step down ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ AC کرانٹ کو step up اور step down کر سکتے ہیں direct current کو نہیں کر سکتے AC کرانٹ لمبے فاصلے تک travel کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک لیکن direct current تو ایسا نہیں ہے battery ہے ایک cell ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تو current نہیں دے سکتی تو long distance کے لیے ہم کونسا current use کرتے ہیں alternating current تو direct current کس کے لیے use ہوگا جی short distance کے لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے اچھا جی اور ایک اس کا یہ ہے کہ اس کی cost low ہے جو کہ آج کل بات تو جھوٹی نظر آتی ہے لیکن ہماری book والا کہتا ہے کہ کیونکہ آج کل تو electricity کافی costly ہو چکی ہے بارحال ہم text book کے مطابق چلیں گے کہ AC current کی قیمت تھوڑی سی کام ہے direct current کے مقابلے میں ٹھیک ہے low cost ہے اور اس کی high cost ہے اور بھی difference بن سکتے ہیں لیکن میں نے چند important لکھے ہیں i hope کہ آپ ان کو یاد کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے کافی important ہو سکتے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے highlight کر لی جائے گا ٹھیک ہے تو AC current کے اور بھی اس کے transmission losses کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اب ہم alternating current کو detail میں discuss کرتے ہیں جی بیٹا ذرا توجہ کریں گے میں اس کی definition کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ diagram دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا پورے chapter میں آپ کو اس طرح کا symbol دکھائی دے گا یہ کس طرح کا symbol ہے alternating current کا یہ AC source ہے اس کے ساتھ میں ایک عدد لگا دیتا ہوں جی resistor تو یہ بچے میرے پاس ہے جی ایک عدد resistor this is upper terminal a lower terminal b تو یہ time period میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ zero سے t by two تک ہے zero سے t by two تک ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کی ایک اور diagram ہم ادھر بناتے ہیں یہ ایک اور اسی source ہے اصل میں یہ diagram ایک ہی ہے بس آپ کی book والے نے اس کو دکھایا الگ لگ کر کے ہے یہ resistor ہے resistor سے مراند کوئی بلوی یا پنکھا جس کو آپ نے کرنٹ دینا اپر terminal a lower terminal b یہ zero سے t by two تک اور یہ کہ t by two سے t تک ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں this is our resistance resistance جس کو آپ ac کرنٹ دے رہے بچے اگر zero سے t by two تک upper terminal positive ہوگا اور t by two کا مطلب ہے half cycle اور اگر t by two سے t تک یہ اپر terminal positive ہے یہ negative ہو جائے گا اور یہ positive یعنی کہ یہ positive اور negative کو آپ کہتے polarity polarity بڑی تیزی سے change ہوگی یعنی کہ اس کی change ہونے کی speed بڑی زیاد ہے میں آپ کو بتاؤ گا اس کی frequency چی کیا ہوتی ہے پھر اس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اسی سے definition لکھ لے جی ac current is defined as which is produced by the current the current which is produced the current which is produced by voltage source voltage source voltage source سے کیا امراد ہے ac generator یعنی کہ جس current پیدا ہو رہے the current which is produced by voltage source whose polarity اس کی definition note کریں ac current کی اب سارا ac ہی ہم پڑھیں گے whose polarity whose polarity keeps on reversing whose polarity keeps on reversing with time لیں جی یہ ac current کی definition ہے کہتا ہے ایک ایسا current ایک ایسا current whose polarity جس کی polarity reverse ایک مرتو ہوتی ہوتی رہے تو ایسا current جس کی polarity reverse ہوتی رہے with time time کے لحاظ سے یعنی کہ zero سے two t by two آدھا cycle اور t by two سے t تک پھر آدھا ایک positive ہے ایک negative ہے ہم اس کی curve ڈرا بھی کرتے ہیں تو بچے ایس current کو alternative current current کہتے ہیں اور time period کہ ایک چکر پورا کرنے میں جتنا time لگتا ہے اس کو time period کہتے ہیں تو ہم اس کی definition کیا لکھیں گے the time time period کی definition کیا ہوگی the time in which the time in which voltage source the time in which voltage source changes 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 its polarity once in a cycle once کا مطلب ہے ایک مرتبہ کہتا ایسا time جس کے ادھر voltage source اپنی polarity ایک cycle میں ایک مرتبہ change کرے once کا مطلب آپ لیکھ نہیں ایک مرتبہ ٹھیک ہو گیا اور بچے یہ بات بھی یاد رکھئے گا time period کا unit کیا ہوتے ہیں second the unit of time period is second what is frequency ایک چکر پورا کرنے میں جتنا time لگتا ہے time period اور آپ کا voltage source ایک second میں جتنے چکر لگاتا وہ اس کی frequency ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے the frequency the number of cycles the number of cycles completed in one second the number of cycles completed in one second ایک second کے اندر voltage source جتنے چکر لگاتا ہے نا cycle کو کہتے چکر تو اس کو اس ایسی کرنٹ کی frequency کہتے ہیں بچے اس کا فارمولا کیا آتا ہے یاد رکھئے گا ایس سی کرنٹ فرمولا سی کا فارمولا ہے f physical to one over t اس کی definition آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں the reciprocal of time period is called frequency reciprocal کا مطلب ہوتا ہے ulet یعنی کہ آپ time period کا ulet کر دیں تو وہ frequency ہے time period کو capital t سے ظاہر کرتے ہیں اور frequency کو small f سے تو f is equal to one over t time period کا unit کیا second تو frequency کا unit کیا ہوگا بتائیں جی the unit of frequency is f is equal to one over t time کا unit کیا second تو frequency کا unit کیا ہوگا per second and case second اوپر جا which is equal to hertz hertz scientist کا نام h بڑا اور z چھوٹا تو یہ اس کا symbol ہے اور بیٹا ایک بہت ہی important mc q ہے پاکستان کے اندر ac current کی frequency ہے پاکستان کے اندر ac current کی جو frequency ہے وہ 50 hertz ہوتی ہے یہ آپ کے پیپروں میں mc q آت آپ نے اس کو اچھے طریقے سے highlight کر لی n the frequency of ac in pakistan is 50 hertz usa 60 hertz ہے تو ہر ملک کی اپنی ac current frequency ہے تو البتہ یہ time period frequency کی آپ definition note کریں گے بچے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں source of ac کیا اپنے note کرنا ہے source of ac generator اور ac generator کس طرح کی waves پیدا کرتا ہے ہم نے chapter number 15 میں ac generator میں پڑھا ہے v is equal to v not sin theta v is equal to v not sin theta اور theta کی value کی ہوتی ہے بچے یاد رکھے گا یہ اپنے equation پڑھی ہوئی ہے first year chapter 5 میں omega is equal to theta over t to theta کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے v is equal to v node sin theta کی جگہ پہ کیا دے گا omega t اور omega یاد رکھے گا کس کے equal ہوتا omega is equal اور بیٹا یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے جو frequency ہوتی میں نے ابھی بتایا کیا ہوتی f is equal to one over t reciprocal of time period to v is equal to v node sin two pi f کی جگہ one over capital t into small t یعنی کہ equation 1 2 3 4 4 equation نہیں یہ equation 1 ہی در میں ac current کی یہ curve آپ کے سامنے ڈراغ کر رہا ہوں positive negative یہ zero ہے اور یہ t by 4 this is t t t by 4 جمع کر n t by 4 میں t by 4 تو یہ آجھے گا t by 2 اچھا آپ اردو میں ایک بات لکھ لیں ہر مرتبہ t by 4 جمع کر پچھلی ویلیو میں ہر مرتبہ t by 4 t by 4 کر یں تو t by 2 آج لینے سے آپ اردو میں ایک بات لکھ لیں ہر مرتبہ t by 4 جمع کر یں پچھلی ویلیو میں تو اگلا answer آج گا تو t by 2 میں 4 جمع کر یں گے تو کیا 3 t by 4 اور 3 t by 4 t by 4 capital t تو یہ 0 سے t تک ایک چکر بن دے گا بات سمجھ آرہی ہے اب یہ ac current کا جو آپ کو graph نظر آرہ ہے time period کا اس کو دیکھتے ہوئے ہم angle کا graph draw کرنے تو ہم کون equation use کریں گے اگر time تو جی بیٹا یہ آپ time period کا graph نظر آگیا نا یہ آپ 0 سے t by t تک 3 t by 4 ہے 3 t by 2 نہیں اکثر کتابوں میں غلطی ہے تو آپ نے ٹھیک کر لینی ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ t by 4 t by 4 جمع کرتے جانا آپ نے lcm لیتے جائیں گے ہر پچھلی value میں t by 4 جمع کریں گے تو اگلی value آ جائے گی یہ آپ نے بات لیکھ لینی ہے اچھا جی بچے یہ equation لکھیں کیا ہوگا v is equal to v node sine 2 pi over capital t into small t اچھا جی اب دیکھیں یہ time کتنا ہے 0 اگر time 0 ہوگا تو کیا ہوگا جی put کریں v is equal to v node sine 2 pi over capital t into 0 0 سے ضرب دیں گے تو سارا کیا دے گا 0 تو v equal to v 0 اور sine 0 تو 0 ہوتا ہے تو voltage آ دے گا 0 یعنی کہ آپ angle بھی 0 degree ہے نا تو بچے ہم ادھر ایک curve draw کر لیں گے ذرا توجہو کریں آپ لوگ یعنی کہ time period 0 ہے تو آپ angle 0 degree ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس time period والے graph کو دیکھ کے آپ نے اگلا angle کا graph draw کر نے اب 0 کے بعد time کتنا t by 4 تو put کرویں جی اس equation میں v is equal to v not sine 2 pi over capital t یہ ہے na v is equal to v not sine 2 pi over capital t اب small t کی جگہ پہ کی put کروائیں t by 4 بس small t کی جگہ پہ آپ نے t by 2 3 t by 4 t باری small t کی value آپ نے put کرواتے جانے تو t by 4 جمع کرویں جی t by 4 t سے t cancel 2 2 2 4 تو v is equal to v node sine یہ pi by 2 اور sine pi by 2 کتنا 90 اور sine 90 تو 1 تو یہ v is equal to v node اب بچے دیکھیں 2 calculation میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں 0 t by 4 اگلی 1 2 اور 3 آپ نے خود کرنی ہے اسی طرح کی 1 2 3 3 location آپ کے سامنے آ جائیں گی میری بات آپ سمجھ رہے یعنی کہ آپ نے یہ دیکھیں ادھر angle کیا دے گا 5 2 تو 5 2 تک voltage positive 0 0 degree پہ اور 5 2 پہ maximum V node اچھا جی پھر آپ کیا کریں گے T 2 پوٹ کروائیں گے تو بیٹا دیکھیں ادھر آپ اب یہ step آپ نے خود کرنے میں نہیں کر رہا میں 2 کر دی 3 آپ نے small t کی جگہ پہ t by 2 تو 2 سے 2 cancel ہو جگہ پائی آجائے گا تو یہ آگئے پائی پائی کا مطلب ہوتا 180 اور sin 180 0 تو آپ maximum سے 0 پھر آپ t کی جگہ پہ 3 t by 4 v is equal to v not sin 2 pi over capital t اور small t کی value 3 t by 4 تو یہ آجے گا بیٹا آپ کے پاس angle آجے گا 3 t by 3 pi by 2 جس کو 270 کہتے ہیں اور sin 270 ہوتا minus 1 اچھا جی پھر small t کی جگہ پہ کی put کر ائیں capital t دیکھ n یہ t cancel ہو دے گا تو 2 pi آجے گا تو یہ آگیا angle 2 pi اور 2 pi کا مطلب ہوتا 360 تو sin 360 بھی 0 ہوتا ہے یعنی آپ دیکھ نہیں اگر آپ کو بھول ہے calculator پہ آپ نے نکال لینی ہے ساری values ٹھیک ہے sin 0 بھی 0 180 بھی 0 اور 360 بھی 0 تین جگہ پہ sin 0 ہے 0 پہ 180 پہ 360 پہ 90 پہ plus 1 ہے 270 پہ minus 1 تو یہ 0 سے 2 pi تاک سائنکل بنے گا تو اس کو positive اور negative کو ہم کہتے ہیں one سائنکل یہ جس کو میں نے کہا تھا 50 hertz ٹھیک ہے the number of cycle completed in one second تو ایک second میں کتنے سائنکل اس طرح کے complete ہوتے ہیں تو پاکستان میں کتنی ہے frequency 50 hertz 50 hertz کا مطلب ہے 50 cycle per second یعنی کہ 50 hertz کا مطلب کیا ہے 50 cycle per second ایک second میں ہمارا جو crunch ہے نا وہ 50 cycle اس طرح کے پورے کرے گا یہ ایک سائنکل میں کتنی مرتبہ 50 مرتبہ cycle complete ہوگا تو ایک سائنکل میں کرنٹ میکسیم کتنی مار ہوگا دو مرتبہ تو پچاس سائنکل میں سو مرتبہ ہوگا یہ ایک سائنکل کا شور گوشن میں پڑھاؤں گا بھی الگ اب بچے جب کرنٹ پوزیٹیو ہوگا تو بلب کو زیادہ روشن ہونا چاہیے جب کرنٹ نیگٹیو ہوگا تو کم روشن ہونا چاہیے بچے پوزیو سر ایسا کیوں نہیں ہوتا بیٹا جو ہماری دیکھنے کی فریکوینسی ہے نا وہ ہوتی ہے 14 ہرز جبکہ ایسی کرنٹ کی کتنی ہے 50 ہرز جس سنہا آپ پڑھا ہوگا چھوڑی کلاسوں میں آوڈیبل اور ان آوڈیبل فریکوینسی ہماری سننے کی فریکوینسی ہوتی ہے 20 سے 20 ہزار ہرز بولنے کی ہوتی ہے 34 سے 34 ہرز اور دیکھنے کی ہم کرنٹ کو سن تو نہیں رہے بول بھی نہیں رہے دیکھ رہے ہیں تو ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی فریکوینسی ہوتی ہے 14 ہرز 14 ہرز اتنی تیزی سے ریورس کر لیتا ہے کہ ہماری آنکھ اس کی سپیڈ کو پکڑ ہی نہیں پاتی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بلب لگاتاری روشن ہے ایسا نہیں ہے وہ اوپر نیچے ہو رہے لیکن وہ اتنی تیزی سے ہو رہے کہ ہم اس کی فریکوینسی کو پکڑ نہیں پاتے کبھی آپ نے گور کیا ہو کبھی پیچھے سے لائٹ کم ہو جائے نا تو ہمیں بلب جمکتا ہوا نظر آتا ہے گھروں میں اکثر لائٹ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سپیڈ کو پکڑ نہیں پاتی کیونکہ دیکھ نی کی فریکوینسی ہے 14 اور ac کی 50 بہت بڑا ڈیفرنس ہے تو بیٹا یہ تو تھا آج کا lecture اور یاد رکھے گا اس curve کو sinocidal curve کہتے ہیں یا sin curve بھی کہتے ہیں یہ mc کی آتا ہے ac current کی جو curve ہوتی ہے sin ocidal ہوتی ہے sin curve mc کی آ سکتے تو آپ نے equation a بس rate of change of angular displacement is called angular velocity omega is equal to theta over theta کی جگہ پہ omega t آجے omega is equal to 2 pi f یا اپنے first year میں simple harmonic motion and circular motion اس topic پائی کا مطلب ہوتا ایک پورا چکر f is the frequency اور f کی جگہ پہ 1 over t تو یہ a question ہے بس اگر آپ theta دیا ہوگا تو یہ use کر لیں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس given data کس situation ہے لیکن ہم نے use کیا time period اس t کی جگہ پہ 0 لکھیں گے پھر t by four پھر t by two میں نے دو کر دی ہیں تین آپ نے خود کر کے یہ complete کر لیں آئی ہو کہ یہ introduction وانا lecture آپ کو سمجھ